آئیے میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ سوال کرتا ہوں اے اجھانی کے اندر رہنے بالے ہر ایک فرد مجھے اپنے باپ کا نام تو بتائیے تو آپ اپنے باپ کا نام بہی بتاؤ گے جو آپ کے باپ کا نام ہے میں حضرت اکاری مناظر کے ایمان اور بزدان کو جب جھنجوڑوں گا آپ سے کہوں گا حضرت آپ کے بابا کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے آپ کی سنوش کیا ہے تو یہ کہیں گے جو ان کے باپ کا نام ہوگا وہ بتا دیں گے حضرت عبدالقادر صاحب قبلہ سے جب میں پوچھوں گا تو یہ اپنے باپ کا نام بتائیں گے میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اپنے باپ کا نام بتاؤ گے لیکن آئیے میں صرف آپ کے باپ کی بات نہیں کرتا آپ اس شخصیت کا نام بتائیے جو پوری دنیا کے آدمیوں کا باپ ہے جو پوری دنیا کی نسل انسانیت کا باپ ہے اگر اوریجنل اپنے باپ کا نام آپ کو معلوم کرنا ہے تو وہ نام کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو پوری دنیا کے نسل انسانیت کا باپ ہے اس کو پوری دنیا حضرت آدم کے نام سے یاد کرتی ہے کون ہے حضرت آدم یہ بہی حضرت آدم ہے جب پربردگار عالم نے سب سے پہلے کسی اور انسان اور آدمی کو نہیں بنایا تھا بلکہ سب سے پہلے بنایا تو حضرت آدم کو بنایا تھا لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا جو دنیا کے اندر آیا ہے ایک دن اس کو جانا ضرور ہے اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا میرے رب نے تو قرآن میں فرما دیا ہے کلو من علیہ فانی و یبقہ بجھو ربی کا دل جلالی بلی کرام باقی رہنے بالی ذات صرف پربردگار عالم کی ہے تمام چیزیں فنا ہو جائے گی دوسرے مقام پر میرا رب اٹھار میں پارے کے اندر رشاد فرماتا ہے کلو نفس انزائیقت الموت ہر انسان کو ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق لیکن جب حضرت آدم میدان میں آئے تھے تو آدم نے اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سیچا تھا حضرت آدم نے اس اسلام کو آگے بڑایا تھا لیکن آئیے ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ آدم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آجاتا ہے حضرت آدم جب دنیا سے جانے والے تھے ان کے بیٹے حضرت شیس میدان میں آگئے تھے انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو بلایا تھا اور بلا کر کے کہا تھا میرے بیٹے میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں ایک تنبیح کرنا چاہتا ہوں میں تجھے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں میں تجھے کچھ پتانا چاہتا ہوں میں تجھے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے بیٹے میرا تو دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں تو دنیا میں آ گیا ہے تو حضرت شیس نے کہا تھا بابا بتاؤ تو صحیح تم کہنا کیا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح تم مجھے سمجھانا کیا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح تم مجھے سبق کیا دینا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح تم مجھے ایسا میس کیا دینا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح تم مجھے درس دینا کیا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح تمہارا پیغام کیا ہے تو بابا آدم نے کہا تا میرے بیٹے شیس سنو اگر تمہارے اوپر دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے کوئی بھی مشکل کا پہاڑ توڑ جائے تو میرے بیٹے شیس کسی اور کے نام کا بصیلہ دے کے دعا مت مانگنا بلکہ محمد کے نام کا بصیلہ دے کر کے دعا مانگنا جب حضرت آدم نے اتنا کہا تھا اپنے نور نظر اپنے لخت جگر حضرت شیس تھے تو حضرت شیس کہنے لگے تھے اے میرے بابا آدم ارے سب سے پہلے پربردگاری عالم نے تجھے پیدا کیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے پہلے انسان تم ہو تمہارا جانشین تمہارا نائب تمہارے بعد کوئی اور نہیں تمہارا بیٹا شیس ہے تو یہ پھر درمیان میں بیچ میں محمد کہاں سے آگئے یہ محمد نام کی شخصیت کون ہے یہ محمد کی ذات کا نام ہے جب بیٹے نے اپنے بابا سے اپنے والد سے اتنا کہا تھا تو حضرت آدم کہنے لگے تھے اے میرے بیٹے شیس سنن لے ارے میں جب جنت کے اندر مجھے پربردگاری عالم نے داخل کیا تھا جب میرے رب نے جنت میں مجھے بھیجا تھا تو میں نے جہاں جنت کے درختوں کی پتیوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا بحی پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا اے میرے بیٹے شیس تو اس محمد کی بات کر رہا ہے جس محمد کے صدقے میں میرے بڑے بڑے کام بنتے ہوئی نظر آتے ہیں جب میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میں کسی اور کے نام کا وسیلہ دے کر کے نہیں بلکہ محمد کے نام کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتا ہوں جب حضرت آدم نے اپنا سرادف سے اپنے سینے کی طرف جھکایا تھا اور جھکا کے اپنے بیٹے شیس سے کہا تھا اے میرے بیٹے شیس سنو لو ارے تمہارے باپ آدم کی بگڑی جو بنی ہے وہ نام محمد کے صدقے میں ہی تو بنی ہے تب ہی تو انلامہ حسن برائیلی کے مقدد زمین سے پکار کے کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جبلیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا عزیز بچے کو ما جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا جب حضرت حاشن کی پشت میں یہ نور محمدی پہنچا ہے تو ان کی گود میں ان کی بی بی کی گود میں کوئی اور نہیں آتا ہے بلکہ ان کا بیٹا وہی آتا ہے جس کو پوری دنیا میرے آقا کے بابا میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب کے نام سے یاد کیا کرتی ہے یہ سرکار کے دادا کا نام ہے اور آئیے میں سرکار کے نانا کا بھی نام بتا رہا ہوں سرکار کے نانا کا نام کوئی اور نہیں بلکہ بہاب ہے حضرت بہاب کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ تھا اور سرکار حضرت حاشن کے بیٹے کا نام عبد المطلب تھا حضرت عبد المطلب کا نکہ حضرت فاطمہ سے ہو جاتا ہے فاطمہ کے نام پر تو آپ کو بول جانا چاہیے اس لیے کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف میں میرے ربی یہ فرمایا ہے بہی یا قلبی فاطمہ میرا دل ہے میرا جگر ہے جس کو میرے رب نے میرے آقا نے میرے آقا نے فاطمہ کو اپنا دل بتایا ہے لیکن یہ وہ فاطمہ نہیں ہے میں اس وقت دوسری فاطمہ کی بات کر رہا ہوں حضرت فاطمہ کا نکہ حضرت عبد المطلب سے ہو گیا ہے اب ان دونوں کا جیسے ہی سنگم ہوتا ہے اور حضرت عبد المطلب کی پشت سے نور محمدی حضرت فاطمہ کے شکم میں ان کے رحم میں پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں ان کی گوت سے جو بیٹا جنم لیتا ہے یوں تو ان کی گوت سے اور بھی بیٹے پائدہ ہوئے تھے لیکن سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ کو جس بیٹے سے تھی ان کے بابا عبد المطلب کو جس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت تھی اسی بیٹے کو دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے یاد کرتی ہے کون ہے حضرت عبداللہ ارے وہی حضرت عبداللہ ہے جن کی پشت میں نور محمدی جلبا گر تھا اور جب نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشت میں تھا تو ان کی پیشانی اتنا چمکنے اور دمکنے لگی تھی کہ یہ صورت کی چمک بھی بیکار ہے اس چاند کی چمک بھی بیکار ہے ان ستاروں کی انجمل کی جو چم چم چمہ ہٹ ہے وہ بھی اس کے سامنے پھیکی پڑتی ہوئی نظر آتی تھی لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے روجبانوں حضرت عبداللہ کی پشت میں جب نور محمدی آ گیا ہے تو عبداللہ کے لیے مکہ کی بڑی بڑی عورتوں نے بڑی بڑی خوبصورت محجبیوں مہپارہ بیٹیوں نے اپنے دل میں اس بات کی تمنہ رچہ رکھی تھی کہ کاش عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے کاش عبداللہ سے ہماری شادی ہو جائے کاش عبداللہ کے ساتھ میں ہمارا نکاح ہو جائے لیکن ہوتا تو بہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے پربردگارِ عالم جس کے ساتھ میں جس کا نکاح قرار پانا ہوتا ہے میرے رب کی برضی سے ہی ہوا کرتا ہے یہ تو بہانہ دنیا کے اندر بن جاتا ہے یہ تو وسیلہ دنیا کے اندر بن جاتا ہے لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے روجبانوں حضرتِ عبداللہ کی جس کے ساتھ میں شادی ہوتی ہے اس کا نام کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس ذات کا نام اس والدہ کا نام اس ماں کا نام کوئی اور نہیں بلکہ حضرتِ آمنہ ہے اور یہ آمنہ بنا کیا ہے آمنہ کے معنی کیا آتے ہیں آمنہ امن سے بنا ہے آمنہ کے معنی امن اور سکون شہن شانتی کے آتے ہیں ہمارا اسلام ہمیں شانتی کا پیغام دیتا ہے ہمارا مذہب ہمیں شانتی کا پیغام دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے تو بہت پہلے بتا دیا ہے لوگوں اگر دنیا کے اندر تم ایسا کوئی کام مت کرنا اگر تم میرے نام پر جلوس بھی نکالو تو جلوس میں کوئی ایسی خورا بات مت کرنا جس کو دیکھ کے دنیا کے لوگ کہنے لگے ارے یہ کون سا ڈیراما کر رہے ہیں ارے اگر تم میرے نام پر جلوس محمدی نکالو اگر میرے نام پر پرچم اٹھاؤ اگر میرے نام کے جھنڈے اٹھاؤ اگر میرے نام پر جلوس نکالو تو دنیا کے لوگ میرا جلوس دیکھ کر کے کہلیں ارے جب جلوس نکالنے بالغلام مصطفیٰ کا ایسا کردار ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کا کردار کیا رہا ہوگا ان کے آقا مدنی مکی سرکار کا کردار اور کرکٹر کیسا رہا ہوگا یہ میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا ہے آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجبانوں حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہو گئی ہے اب جیسے ہی آمنہ کی شادی ہوئی ہے اب یہ دونوں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں ان کی زندگی آگے کی طرف سفر کر رہی ہے اب جو نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشتوں میں تھا حضرت عبداللہ کی پشت سے منتقل ہوتا ہے جب ان دونوں آپس میں ان دونوں کا سنگم ہوتا ہے جب ایک بھی ایک میع اور بی بی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو یہ نور محمدی ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ نور محمدی منتقل ہو جاتا ہے اور منتقل ہو کر کہ حضرت عامنہ کے رحم و رشد کی شکم میں پہنچ جاتا ہے جیسے ہی حضرت عامنہ کے شکم میں نور محمدی پہنچا تھا تو حضرت عبداللہ کو تقریباً ان کی شادی کو تین سے چار مہینے ہوئے تھے اپنے بابا عبدالبطلیف کے پاس میں جاتے ہیں حضرت عبداللہ اور جا کر کہتے ہیں میرے بابا میں تم سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں میرے بابا میں تجارت کرنے کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ بابا ابھی تک تو میں اکیلا تھا میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا تھا آپ جانتے ہو دنیا کے لوگوں کا حال کیا ہے ارے دنیا کے لوگوں کا حال بھی یہی ہے اگر کسی کے باپ کا بیٹا اگر کام نہیں کرتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہے تو باپ اس کا پیٹ بھرا دیتا ہے ہفتے میں چار دن کام کر لے چار دن نہ کرے تو ماں باپ کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اسے خود بخود فکر ہو جاتی ہے ارے ابھی تک تو میں اکیلا تھا میں سنگل تھا اب میرے ساتھ میں کوئی اور جل چکا ہے میرے ساتھ میں کوئی اور آ چکا ہے اب تو مجھے محنت مشکت کرنا پڑے گی اس لیے کہ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کو آگے بڑھانا ہے مجھے اپنے بچوں کے فیوچر کو سبھال دا ہے مجھے اپنے بچوں کے فیوچر کو اروشن کرنا ہے مستقبل داوشن کرنا ہے یہ تمام تر باپ سونتے سوچتے ہیں لیکن آئیے سنکے چلے جائیے گا حضرت عبداللہ نے اپنے بابا عبد المطلیف سے اجازت مانگ لی ہے اپنی ماں حضرت عامنا سے حضرت فاطمہ سے اجازت مانگ لی ہے ان دونوں نے اجازت دے دی ہے اور اجازت لینے کے بعد میں حضرت عبداللہ اپنی بیوی حضرت عامنا کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں میری بیوی میری بیغم میں کام کرنے کے لیے تجارت کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہوں جب ایک شوہر نے اتنا کہا تھا تو بی بی کی آنکھ سے آسو سابن اور بھادو کی طرح زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے اس کی آنکھ سے آسو موتی بن بن کے زمین پر گرنے لگے تھے حضرت عبداللہ نے جب اتنا کہا تھا تو بی بی نے دامن پکڑ کے کہا تھا میرے شوہر ارے میں نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے اپنے باپ کی محبت بھرے آنگن کو چھوڑا ہے تو تمہارے لیے چھوڑا ہے میں نے اپنی ماں کے ممتہ بھرے دامن کو چھوڑا ہے تو تمہارے لیے چھوڑا ہے میں اپنے بہن اور بھائی کا پیار چھوڑ کر کے آئی ہوں تو تمہارے لیے آج دنیا کے اندر کوئی اپنی بیٹی ہمارے نکاح میں دہتا ہے ارے وہ بیٹی جو اٹھارہ سال اپنے باپ کی چوکھٹ پر پربان چڑا کرتی ہے اس کے بعد میں وہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتی ہے تیرے لیے وہ اپنی ماں کے ممتہ کو چھوڑ دیتی ہے تیرے لیے وہ اپنے بھائی اور بہن اپنے آباؤ اجداد اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتی ہے صرف تیرے لیے اور اگر تو چھوڑ کر کے شادی کے بعد میں چلا جائے اس کو سعودی عرب چھوڑ کر کے تو اس کے دل پر کیسی گزلے گی اس کے دل پر ایک بجلی سی کونڈ جائے گی حضرت عبداللہ نے جب اپنی بی بی حضرت عامنہ سے اجازت چاہی تھی تو بیٹی ہو تو ایسی ہو بی بی ہو تو ایسی ہو حضرت عامنہ نے کہا تم میرے سر کے تاج اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری بھی اجازت ہے چلے جاؤ حضرت عبداللہ چلے گئے ہے تجارت کرنے کے لیے لیکن آج یہ سنتا چلے جائیے گا ملت کے نوجبانوں حضرت عامنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ سے اتنا پیار کیا کرتی تھی انہیں اب بتاتا کم میرے شوہر کے ناندار کی جو نشانی ہے محبت کی وہ میرے شکم میں جلبگر ہو چکی ہے لیکن جیسے جیسے سام کو مزدور کام کر کے اپنے گھر پیاجہ کرتے تھے جب چلیا چر کر کے دانہ کھا کر کے اپنے گھوصلے کی طرح پلٹا کرتی تھی جب سام کو سورج اپنی کرنوں کو چھپایا کرتا تھا جب سورج ڈوبتا تھا تو عامنہ اپنے گھر کے صدر دربازے کے طرف ٹک ٹکی بان کے دیکھا کرتی تھی نہ عبداللہ آتے تھے نہ عبداللہ کی کوئی خبر آتی تھی نہ عبداللہ آتے تھے نہ عبداللہ کا کوئی خط آتا تھا نہ عبداللہ آتے تھے نہ عبداللہ کا کوئی میسز آجا تھا نہ عبداللہ آتے تھے نہ اس وقت کوئی ٹیلی فون آیا کرتا تھا سنتے چلے جائیے جا ملت کے نوجبانوں لیکن جو عبداللہ کے باپ تھے ان کا نام پہلے بچا چکا ہوں ان کا نام حضرت عبد المطلب تھا یہ خاندام قرائش کے سردار تھے یہ خانہِ کعبہ کے متولی تھے آج ہماری مسجد کا بھی متولی ہوتا ہے آج دنیا کی مسجد کا بھی متولی ہوتا ہے اور ایک عمری آقا کا دادا متولی تھا خانہِ کعبہ کا آج کے متولی اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھے تو انہیں اپنی اوقار پتا چلے گی آج دنیا کے اندر میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے میں بابا کے دہل پوری دنیا کی مسجدوں کے متولیوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو نماز پڑھنے کے لئے ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کے دن جاتے ہیں اور بہاں پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کا میں انچارج ہوں میں مسجد کا متولی ہوں انہیں پتا نہیں ہے کہ مسجد کے امام نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے امام کو بخت پر تنخہ مل نہیں ہے کہ نہیں مل نہیں ہے مسجد کے اندر کس کام کی ضرورت ہے کس کام کی ضرورت نہیں ہے یہ ان متولیوں کو پتا نہیں ہے اے ایسے متولیوں کے گال پہ تو تماشا رسید کر کے انہیں مسجد سے بہار نکال دینا چاہیے اے جب تجھے یہی پتا نہیں ہے کہ اللہ کے پاک و پبیتر گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے تو کس بات کا متولی ہے تو اے دنیا میں اگر میرے رب نے تجھے مسجد کا انچارج بنایا ہے اگر پربردگارِ عالم نے اپنی توفیق سے اگر تجھے مسجد کا متولی بنا دیا ہے تو اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر کر کے چلا جا تاکہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو تری بستی کے لوگ کرنے لگے یہ اس شخص کا جنازہ جا رہا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر تو اندھیرہ برداشت کر لیا تھا اس نے اپنے گھر کے اس کے گھر کے اندر چراغ گل ہو گیا تھا تو روشن نہیں کیا تھا لیکن آندھیا چل رہی تھی لیکن اس نے کبھی خانہِ خدا میں پربردگارِ عالم کے گھر مسجد میں اندھیرہ نہیں ہونا دیا تھا اگر تُو ایسے کام کر کر کے جائے گا تو پوری دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی یہ کسی دنیا دار کا جنازہ نہیں ہے بلکہ غلامِ احمدِ مختار کا جنازہ جا رہا ہے اے بو میرے آقا کا دادا متولی تھا جس کو پوری دنیا عبد المطلب کے نام سے یاد کرتی ہے حضرتِ عبد المطلب کی شان یہ تھی کہ خانہِ کعبہ کے اندر روز جایا کرتے تھے سہنِ خعبہ میں چکر لگایا کرتے تھے جو دوسرے ممالک سے لوگ آیا کرتے تھے خانہِ کعبہ کا دیدار کرنے کے لئے توافِ کعبہ کرنے کے لئے ان سے خیریت بھی پوچھتے تھے ان سے کھانے پینے کا مطالبہ بھی کیا کرتے تھے لیکن آئی جس سنتچ علی جاہیہ کا اسلام کے مقدش اہدادو ایک آنے والا آیا ہے آکر کے کہنے لگا ہے اس نے سہنِ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے اے خانہِ کعبہ کا متولی کون ہے مجھے اس سے ملاقات کرنا ہے عبد المطلب کے ذات کا نام ہے مجھے عبد المطلب سے کچھ بات کرنا ہے کچھ سبالات کرنا ہے کچھ پیغام انہیں دینا ہے جب عبد المطلب نے اس کی اس آواز کو سنا تھا تو عبد المطلب اس کے قریب میں پہنچے تھے اور جا کر کہ میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا تھا وہ آنے والے آ کر کہ بتا تو صحیح تو کہیں نہ کہ چاہتا ہے مجھے ہی لوگ عبد المطلب کہتے ہیں میں خانہِ کعبہ کا متولی ہوں اے مجھے ہی خاننانِ قرائش کا سردار عبد المطلب کہا جاتا ہے بتا تو صحیح تو کونسا پیغام لے کر کے آیا ہے تو آنے والے نے آ کر کہا تھا اے عبد المطلب سن لو اے مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے ہی بیٹے کا نام عبد اللہ ہے تو کہنے لگے تھی ہاں ہاں میرے بیٹے کا نام عبد اللہ ہے بتا عبد اللہ کی خبر لے کر کے آیا ہے بطا میرا عبد اللہ کس حال میں ہے بطا میرا عبد اللہ اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزار رہا ہے جب ایک آنے والے سے ہی تو نہ کہا تھا مریعاقہ کے دادا حضرت عبد المطلب نے تو حضرت عبد المطلب کی آباز سن کے کہتا ہے ارے تم عبد المطلب کے باپ حضرت عبد اللہ کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو سن لو عبد المطلب تمہارے پاس میں اتنی جرت و جسارت چھمتا استطاعت و غصت اور سکت نہیں ہے کہ تم اپنے بیٹے عبد اللہ کی خبر کو سن سکو اب جتنے باپ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں جو صاحب اولاد ہیں جن کے گھر پہ ان کے بچے ہیں جو اپنے بچے کے فیوچر کو سوالنے کے لیے مئی اور جون کی سخت گرمی میں اوبر ٹائم کیا کرتے ہیں اگر ان کی مزدوری پانسا روپے کی ہے اور انہیں اپنے بچے کی سکول کی پڑھائی کے لیے کوپی اور کتابی اگر پانچ ہزار کی لانک لا کر کے دینا ہوتی ہے تو یہ دنیا کے اندر رہنے والا باپ رات کے سناٹے میں اوبر ٹائم کام کرتا ہے اور اپنے بچے کا مستقبل اس ادھارنا چاہتا ہے اس کا فیوچر سوالنا چاہتا ہے اگر اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو اپنے پیروں کو نہیں دیکھتا ہے اگر اس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی چمپل ہے لیکن یہ ٹوٹی ہوئی چمپل گھٹوا گھٹوا کر پین لیتا ہے اپنے بیٹے کو نئے جوتے اس کی اسکول کی ڈریس کلا کر کے دیتا ہے یہ باپ ہے اسلام کے مقدد شہدہ دو ارے باپ کی شان میں اگر پوری رات بیان کروں گا تو باپ کی شان ویان نہیں کر سکتا ایک باپ وہ تھا عبداللہ کا عبد المطلب جس سے آ کر کے کسی آنے والے نے کہا تھا عبد المطلب اگر تم سن کر کے اپنے دل کو تھامنا چاہتے ہو تو سام لو جس عبداللہ کا تمہاری بہو اور تمہارے گھر کے اندر تمہاری بی بی اور تم جو زانہ جس کا انتظار کرتے ہو اس عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے جب ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے کی موت کے انتقال کی خبر سنی ہوگی اسلام کے مقدس چہزاد ہو تو کلیجہ موں کو آنے لگا ہوگا آج اگر تمہارے بیٹے کی خبر تمہیں لا کر کے کوئی دے دے تو تمہارے موں سے چیخیں نکلنے لگتی ہیں تم کیسے روتے ہو کیسے بلگتے ہو کیسے سسکتے ہو جب عبد المطلب سے آنے والے نے آ کر کے کہا تھا عبد المطلب تمہارے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے میرے آقا کے دادا عبد المطلب ابھی تک کھڑے تھے اپنی کمر کو پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے لیکن باپ ہو تو ایسا ہو بندہ ہو پروردگاری آلم کا تو ایسا ہو حضرت عبد المطلب اپنی تمام تر اپنی تمام تر محنت و مشکت کو یک جائی کھٹا کر کے اپنی کمر کو پکڑ کے اٹھتے گئے اور اٹھنے کے بعد میں اپنے بوجھل قدموں کو اپنے مکان کی طرف اپنی ٹوٹی کٹیاں کی طرف بڑھاتے ہیں تو پیر بردے کا نام نگیلے رہے گئے اس لیے کہ عبد المطلب کے بیٹے تو اور بھی تھے لیکن سب سے زیادہ جس بیٹے پہ ناس تھا وہ عبداللہ تھا آج عبداللہ کا انتقال کی خبر سنڈے کو مل گئی ہے تو چہرے پر ان کے دل پر بجلی سی کون گئی ہے عبد المطلب اپنے گھر پہ پہنچے تھے ان کی شریح کی حیات مریعاقہ کی والدہ حضرت فاطمہ نے اپنے دروازے کو کھولا تھا اور اپنے سر تاج عبد المطلب کے چہرے کو جب دیکھا تھا تو فاطمہ کہنے لگی تھی عبد المطلب اے میرے سر کے تاج اگر یہ گلاف سا چہرہ جو ہر وقت کھلا رہتا تھا آج مرجھایا ہوا نظر کیسے آ رہا گئے عبد المطلب یہ گلاف کی پنکھڑیا ہر وقت کھلی رہتی تھی آن دکھری ہوئی مرجھائی ہوئی نظر کیسے آ رہی ہے جب ایک بی بی نے اپنے شوہر سے اتنا کہا تھا تو شوہر عبد المطلب کہنے لگے تھے میری بی بی فاطمہ سنو ارے جو تمہاری اور میری محبت کی نشانی تھی جس کو ہم عبد اللہ کہتے تھے اس کا انتقال ہو چکا گئے ارے جب باپ ہونا رہا گیا تھا اس کا کلیجہ پھٹ گیا تھا بیٹے کی موت کی خبر سن کے تم ماں تو پیار زیادہ ہی کیا کرتی ہے ماں کی شان تو آپ بارہ سنتے رہتے ہو ماں کی عظمت کتنی بڑی ہے ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے اگر ماں کا بیٹا کانا بھی ہوتا ہے ایک آنکھ سے بیکار ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے چاند تیرے جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اگر ماں کا بیٹا کانا کا لوٹا ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے بیٹے ترہ سانی تو دنیا میں نظر نہیں آتا ہے یہ اس کی ممتاک جبلے ہوتے ہیں پھر جس نے نو مہینے اپنے گوک کے اندر رکھ کر پیٹ کے اندر رکھ کر شکم اور رحم کے اندر رکھ کر کہ اپنا خون پلا کر کہ پربان چڑھایا ہو پھر اس کی شادی بھی رچا دی ہو اور ابھی اس کی بی بی کی ہاتھ سے میندی نہیں چھٹی ہو اور اس کے اندقال کی خبر کسی نے آ کر کے دے دی ہو تو ماں کا کلیجہ مکو آنے لگا تو فاطمہ کا کلیجہ پارا پارا ٹکلے ٹکلے ہو گیا تھا ساروں کتار رونے لگی تھی گریاؤ زاری کرنے لگی تھی ماں سے آنسو سابن اور بھادو کی طرح زبین پہ ٹپ ٹپ کرنے لگے تھے فاطمہ کہتی ہے مرسر آج یہ تو کونچی خبر لے کر کہ آئے ہو کس نے بتایا ہے تو عبد المطلب کہتے ہیں فلا ملک سے ایک سے ایک انسان آیا تھا جو عبداللہ کو دیکھ کر کے آیا ہے دفنا کے آیا ہے اس نے آ کر کہ حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر مجھے دی ہے یہ دونوں باتیں کر رہے تھے ابھی اپنے روم میں حضرت عبداللہ کی حضرت عبداللہ کی بی بی حضرت آمنہ میرے سرکار کی والدہ سن رہی تھی آواز کو جب انہوں نے اپنے سرطاعت کے بارے میں یہ تمام تر باتوں کو سناتا تو آ گئی تھی سیدہ فاطمہ اور عبد المطلب کے پاس آ کر کہنے لگی تھی والدہ بتاؤ تو صحیح تم چا کہہ رہی ہو بابا بتاؤ تو صحیح تم یہ کونسی بات کر رہی ہو کیا باقی میرے سرطاعت کا سایہ میرے سر سے جا چکا گئے واقعی مجھے پربردگاری عالم نے بیبا کر دیا گئے جب اتنا کہا تھا حضرت فاطمہ نے اپنے بابا عبد المطلب سے تو سرکار عبد المطلب نے کہا تھا میری بیٹی آمنہ میرے بیٹے مطلب سے عبداللہ کا انتقال ہو چکا گئے وہ اب دنیا میں نہیں رگا گئے وہ دنیا کو خیرہ بات کر گیا دنیا سے رہلت کر گیا دنیا سے کونچ کر گیا جب آمنہ نے اتنا سناتا تو بھو سے چیخ نکل جاتی گیا آمنہ کی کلے جاہلنے لگتا ہے اپنے شکم کو پکڑ لیتی ہے اپنے پیٹ کو پکڑ کے بارگاہ رب العلا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے مولا تو نے میرے بیٹے کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے ہی اس کو یتیم کر دیا گئے لیکن ہر حال میں ترہ شکر ہے ایک آمنہ نے جب اتنا کہا تھا بارگاہ رب العلا میں تو آتھتے گیوی سے آواز آتی ہے میری بندی آمنہ سن لے میں نے تیرے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو یتیم بنا کر کے نہیں بلکہ سارے یتیموں کا سہارا بنا کر کے ہم دنیا میں پھیجیں گے سب ہی تو کسی نے کہا تھا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا نبی کرنے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا تم کیسا جانو گے پیغمبر اسلام کی زندگی کو ابھی میرے مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے کہ پربردگار عالم نے ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا ہے میرے مصطفیٰ ابھی زمین پہ نہیں آئے ہیں کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے آئیے سنتے چلے جائیے گا اجھانی کے پڑے لکھے لوگو آپ کو کیا معلوم یہ جو سرو پہ ٹوپیاں ہیں یہ بڑی محنت سے پہنچی ہیں ہم تک بڑی مشکلات کے ساتھ پہنچی ہیں تمہیں تو پلا پلا ہے اسلام مل گیا 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 اس لیے تمہیں اترا رہے ہو تمہیں تو اسلام کا درخت پھلتا اور پھولتا تمہارے ہاتھ لگ گیا گیا اس لیے تم اٹھلا اٹھلا کے زمین پہ چلتے ہو تمہیں کیا پتا کہ یہ اسلام ہمیں کام تک کیسے پہنچا گیا میرے مصطفیٰ کے ماں باپ نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا گیا میرے پیغمبر نے بڑی جدو جہد کیا اپنی زندگی کے ساتھ سنگھرچ کیا گیا تب کہی جا کے یہ اسلام ہم تک پہنچا گیا آئیے سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں حضرتیں میرے آقا پیدا نہیں ہوئے ان کے باپ چلے گئے ہیں اور میرے آقا کی عمر شریف جب کچھ دنوں کی ہوتی ہے تو ان کے دادا کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے لیکن آئیے اس سے پہلے وہ بات کر دوں جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں آپ سنتے چلے جائیے گا ملت کرو جوانو مکہ کے اندر ریتی ریواج تھا مکہ کا یہ تجربہ تھا مکہ کے اندر کے لوگوں کا یہ ریت تھا اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تھا اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی بی بی کبھی خوشبو نہیں لگایا کرتی تھی اس کی بی بی کبھی بناو اور سنگھار نہیں کیا کرتی تھی لیکن سنتے چلے جائیے گا اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں مکہ کے تمام تر لوگ اپنے بارے میں اس بات کی پلاننگ کر رہے تھے آپ اس میں اس بات کا پروپیگنڈا بنا رہے تھے آپ اس میں یہ بی اس بات کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے ارے آپ مکہ کے تمام تر لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے تمام مکہ کے لوگوں کو خبر مل چکوئی تھی اس کی لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے ایک بی بی ہے جس کو پوری دنیا پورا مکہ حضرت آمنہ کے نام سے یاد کر کیا کرتا ہے اور اب مکہ کا یہ ری تیری باج ہے اگر کسی کے شوہر کا انتطال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے شوہر کا سوگ منایا کرتی ہے وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی ہے وہ کبھی اپنے آپ کو مشک اور جعفران میں معتر نہیں کیا کرتی ہے وہ کبھی بناو اور سنگھار کر کے اور نئے کپڑے پہن کر کے نہیں نکلا کرتی ہے لیکن آپس میں یہ لوگ مسپرہ کر رہے ہیں ارے آمنہ تو جس راستے سے گزر جاتی ہے اس راستے پہ خوشبو آنے لگتی ہے آمنہ جس راستے سے چلی جاتی ہے وہ گلیاں وہ راستے وہ کوچھے وہ مہنے مہکنے لگا کرتے ہیں ارے اس آمنہ نے اپنے شوہر کا سوگ نہیں بنایا ہے اس آمنہ نے مکہ کے ری تیری باج کو اپنی چپلوں سے گچل دیا ہے اس نے اپنے پائروں سے رون دیا ہے مکہ کے ری تیری باج کو چلو اس کے خسر عبد المطلب سے اس بات کی شکایت کریں گے اس لیے کہ وہ تو خاندان قریش کے سردار ہیں ارے ان کے گھر ہی کے اندر جب مکہ کی ری تیری باج کا پالن نہیں کیا جائے گا تو پھر مکہ کے لوگ کئی سے کریں گے یہ پوری کمیٹی پہنچ جاتی ہے حضرت عبد المطلب کے پاس میں سہنے کعبہ میں کھڑے ہیں ہم میرے آقا کے دادا عبد المطلب جا کر کے کہتے ہیں عبد المطلب ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں حالانکہ ہمارے اندر اتنی جررت و جسارت نہیں ہے اتنی سکت اتنی بسط نہیں ہے ہمارے دامن میں کہ ہم تمہارے سامنے سر بھی اٹھا سکیں اس لیے کہ تم تو خاندان قریش کے سردار ہو اس لیے کہ تم تو خانہِ کعبہ کے متولی ہو لیکن ہم اگر تم سے کہیں گے نہیں تو تمہیں پتا کیسے چلے گا حضرت عبد المطلب کے سامنے پہلی مرتبہ کسی نے زبان کھولنے کی لب کو شائع کرنے کی جررت و جسارت کی تھی حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اوہ آنے والے بتا تو صحیح کہنا کیا چاہتا گے تو آنے والے نے کہتا عبد المطلب ارے تم نے تو یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ مکہ کے اندر اگر کوئی بی بی مر جائے گا اگر اس کا شوہر مر جائے گا تو بی بی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے لیکن تمہارا بیٹا عبداللہ تو انتقال کر گیا ہے اور اس کی بی بی آمنہ اس کا سوگ نہیں مناتی ہے وہ جس راستے سے نکلتی ہے خوشبو سے وہ راستے مہکنے لگے ہیں اور راستے گلیاں وہ مہلے خوشبو سے مہکنے لگے ہیں جب ایک خانہ ایک قعبہ کے مدولی سے کسی نے اتنا کہا تھا خاندان قرائش سے کسی نے پہلی مرتبے اتنا کہا تھا تو شرم سے حضرت عبد المطلب کی گردن نیچے جھگ جاتی ہے ارے جس کے سامنے کبھی کسی نے اونچی آباد میں بات نہ کی ہو جس نے جس کے سامنے کبھی اپنی زبان کھولنے کی جس کے اندر بسط نہیں ہو ارے کسی کسی مکہ کے انسان نے آج تک عبد المطلب کی آنکھوں سے آنکھیں بلا کر کے بات نہیں کی ہو آج ایسا بقت آ گیا کہ کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے تو حضرت عبد المطلب کا چہرہ شرم سے نیچے ہو جاتا ہے اس کو جواب تو نہیں دیتے ہیں بلکہ تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف پلٹے ہیں اور جا کر کے اپنے گرش گرشتے ہیں برستے ہیں اپنے گھر کے اندر جا کر کے اپنی بی بی فاطمہ کو آباز لگاتی ہیں فاطمہ کہا ہو میرے پاس میں آ جاؤ جب حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کی اس آباز کو سنا تھا تو دیکھ کر کے لرزہ براندام ہو گئی تھی کہ اے میرے شوہر عبد المطلب ارے تمہارا چہرہ یہ لال بھیلا نظر کیسے آ رہا ہے تمہاری آنکھوں میں خون اترا ہوا نظر کیسے آ رہا ہے عبد المطلب بتاؤ تو سہی کیا بات ہے تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں فاطمہ ارے تجھے پتا نہیں ہے مکہ کی ریتی رواد کیا ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بھی بھی خوشبو نہیں لگاتی ہے اور ہمارا بیٹا عبد المطلب دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے ارے ہماری پہو سے جا کر کے پوچھ تو سہی یہ کون سی خوشبو لگا رہی ہے جو آج مکہ کے لوگ میرے اوپر انگشت نمائیہ کر رہے ہیں انگلی اٹھا رہے ہیں جب اتنا سناتا حضرت فاطمہ میرے آقا کی دادی نے تو حضرت آمنہ کے بوائٹ روم میں جاتی ہے ان کی ٹوٹی ہوئی کٹیاں میں جا کر کے آباز دیتی ہے بیٹی آمنہ کہا ہو تمہارے تمہارے بابا حضرت عبد المطلب تمہیں یاد کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے حضرت فاطمہ حضرت آمنہ سے کرتی ہیں آیا آمنہ ذرا بتاؤ تو سہی تم قوم سی خوشبو لگایا کرتی ہو کہ تمہیں مکہ کے ریتی اور رواد کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آمنہ کہنے لگی والدہ فاطمہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو تمہارے آنے کا ثبت کیا ہے تمہارے آنے کا ذات تا کیا ہے تمہارے آنے کا حصول کیا ہے غرض و غایت کیا ہے تم مجھ سے پوچھنا کیا چاہتی ہو تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا آمنہ ارے بتا تو سہی تم کون سی خوشبو لگاتی ہے کون سا مشکر کون سا زافران کا تو استعمال کرتی ہے کہ مکہ کے اندر یہ خبر بھیل چکی ہے آمنہ جس راستے سے گزر جاتی ہے اس راستے سے خوشبو آنے لگتی ہے وہ گلیاں وہ مہلے مہینے لگتے ہیں جب آمنہ سے اتنا کہا تھا ارے آمنہ تو اپنے شوہر کے درد اپنے سینے میں دبا کر بائٹی ہوئی تھی اپنے کٹیہ کی مکٹی کے دیوار کی ٹیک لگا کر جب آمنہ سے حضرت فاطمہ کی زبان سے اتنا سناتا تو اوٹ کر کے کھڑی ہو گئی تھی اور کھڑے ہونے کے بعد میں سیدہ فاطمہ سے کہنے لگی تھی امی ارے تم یہ کیا کہہ رہی ہو تم اسے کس نے کہا ہے تو کہنے لگی تمہارے بابا عبد المطلب نے کہا ہے عبد المطلب سے مکٹے کی کمیٹی نے کہا ہے تو کہتی ہے آمنہ اے میری ماں تم حضرت عبد المطلب بابا جان کو میری کٹیہ میں بلا کر کہ لاؤ تب میں ان کے سوال کا جواب دوں گی تو حضرت عبد المطلب کو آباد لگائی جاتی ہے اپنے بیٹے کی بی بی حضرت عامنہ کے روم میں آتی ہیں عبد المطلب آگر کے کہتے ہیں میری بیٹی آمنہ ارے جس عبد المتلق کے سامنے آج تک کسی نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات نہیں کی ہو جتنہ میرے سامنے چہرہ اٹھانے کی جررت و جسارت نہیں کی ہو آج تم میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے مکہ کے ریتی اور ریواج کو پامال کر دیا ہے تمہارے گھر کے اندر مکہ کے ریتی ریواج کے عمل نہیں کیا جا رہا ہے پالن نہیں کیا جا رہا ہے بیٹی آمنہ بتاؤ تو صحیح تم کون سی خوشبو لگاتی ہو کون سا مشکر زافران لگاتی ہو جس راستے سے گدر جاتی ہو راستے مہت نہ لگتے ہیں جب آمنہ نے اتنا سنا تھا تو حضرت آمنہ ان کے سوال کا جواب نہیں دیتی ہوں بلکہ بہی اپنے دیوار کی مکٹی اٹھاتی ہے جس مکٹی کی دیوار سے حضرت آمنہ شیک لگا کے بہتی تھی اور حضرت عبد المطلب کی حتیلی میں آمنہ نے اس مکٹی کو دیا تھا اور کہنے لگی تھی بابا اس مکٹی کو سونگ کر کے بتاؤ اس میں خوشبو کیسی آ رہی ہے جب حضرت عبد المطلب نے اس خوشبو کو اپنے ناک کے قریب کیا تھا سونگ آتا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے آئے میری بیٹی آمنہ آئے میں نے آج تک اسی خوشبو سونگی لگی ہے جیسے خوشبو اس میں آ رہی ہے آمنہ بتاؤ تو صحیح مکٹی کیسے مہت رہی ہے تو عبد المطلب سے اب حضرت آمنہ آمہ آمنہ کہتی ہے بابا عبد المطلب سن لو آرہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں میری کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ تمہارے بیٹی عبداللہ کی امانت جب سے میرے شکم کے اندر آئی ہے میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہو وہ چیز مہکنے لگتی ہے میں جس راستے سے نکل جاتی ہو وہ راستے مہکنے لگتی ہے جب برائیلی کے امام کی نظر مصطفیٰ کی خوشبو پر پڑتی ہے تو میرا امام برائیلی سے کہتا ہے ان کی مہکنے دل کے بلکے کلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اپنی سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے تریہ بہت مدینہ میں دل ہے اور دل میں مدینہ میری زندگی کا قرینہ الگ ہے جدر سے وہ گزرے مہک اٹھے رستے میرے مصطفیٰ کا پسینہ الگ ہے یہ میرے مصطفیٰ کے پسینے کی شان ہے اسلام کے مقدش اہدادو میرا پیغمبر کا پسینہ اتنا مہکہ کرتا تھا یہ مصطفیٰ کا پسینہ اگر کسی کو مل گیا ہے تو دلہنے قیامت تک مہکتی ہو نظر آئی ہے تب ہی تو کسی نے تب ہی تو میرے امام نے بہت سارے شیر کہے ہیں لیکن ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں آپ اپنی بات کر کے آپ سے میں گزر جانا چاہتا ہوں میرے پیغمبر میں ایک پیغامہ اور دیا تھا لوگوں بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے اپنی ہو یا پرائی بے شک بے شک آخری بات نونشٹوپ آپ سے کر کے اپنی اوقات کے مطابق اپنی تقریر کا سٹر یہیں بند کرتا ہوں اگر آپ کا دل ہے تو آپ اپنے دل کی آواز مستق پہنچائیے بلندباز سے کہیے لبائے کیا رسول اللہ اور بلندباز سے کہہ دیجئے لبائے کیا رسول اللہ میرے مصطفیٰ نے آخری مرتبے میں جاتے جاتے پیغام دیا تھا لوگوں بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے اپنی ہو یا پرائی ہو عزت عزت ہی ہوتی ہے اپنی ہو یا دوسرے کی ہو بیٹی کو اگر مقام دیا ہے تو مصطفیٰ نے دیا ہے بیٹی کو اگر بقار دیا ہے تو مصطفیٰ نے دیا ہے بیٹی کو اگر شکتی شالی بنایا ہے تو مصطفیٰ نے بنایا ہے میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے لوگو بیٹی کا مقام کیا ہے جب تک کہ میرے پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے بیٹی کو بیٹی کو لوگ رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھا کرتے تھے بیٹی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے آج وہ بیٹیوں تک میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو بیٹیاں دوسروں کے سیریل دیکھ کر کے وہ لسی ڈی کے سامنے بائٹ بائٹ کے نجانے دنیا بھر کی کون کون سی نوٹنگ کی دیکھ کر کے یہ کہتی ہیں کہ اسلام میں ہمیں برابر کا حق نہیں دیا ہے اسلام میں ہمارا حق اور مرد کا حق برابر نہیں ہے ارے میں تجھے ترے سامنے آئینہ رکھ کے تری اوقات دکھا رہا ہوں تری اوقات کیا تھی ارے تری اوقات تو تجھے تب پتا چلے گی جب تُو سالے چودہ یا پندرہ سو پرانی ہشتری کو پڑے گی کہ تُو اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو تیرا باپ تجھے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا اگر تیرے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو تیرے سر تیرے چہرے پر کالک پوک پوت کر کے مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا تیرے گلے میں جھوٹیوں کا ہار ڈال کر کے تجھے مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا جب سے میرے پیغمبر تشریف لیائے ہے تب سے تجھے اپنا بقار مل گیا ہے جب سے تجھے عزت مل گئی ہے اور یاد رکھئے گا میں لوگوں میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرا اہل بائی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا ہوں ایک اور نکتہ یسی زمن میں آپ حضرات کو دینے لگا ہوں سنتے چلا جائیے گا میں اللہ کرو جبانوں میں آخری بات آپ سے کر رہا ہوں اگر آپ کے سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر دھرکنیں موجود ہیں اور پر دھرکنیں اگر مدنی اور مکتی سرکار آمنہ کے لال سے جار کرتی ہیں تو اگر اس بات کو سنکے اگر آپ کے آنکھ سے آسو آج بھی نہیں نکلے تو آپ کا دل نہیں بلکہ پتھر آپ کے سینے میں رکھا ہوا ہے میرے نبی رشاد فرماتے ہیں لوگوں جب پربردگاری عالم سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر پہ مہمان بھیجا کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اگر میرا رب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر پہ بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں بھیجا کرتا ہے بیٹیاں پھیج کر کے میرا رب بتاتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں اس لیے میں تجھے اپنی نعمت دے رہا ہوں تجھے بیٹیاں دے رہا ہوں میں تجھے رحمت دے رہا ہوں بیٹیاں دے رہا ہوں آئیے میں ایک بیٹی کا قصہ سنا کے اپنی بات کو اپنی اوقات کے مطابق ختم کرتا ہوں ایک مریاقہ کے صحابی ہیں جس کو پوری دنیا حضرت آسم کے نام سے یاد کرتی ہے یہ دور جہالت میں جی رہے تھے لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مدینہ کے اندر آگئے رہنے والے مکہ کے تھے مدینہ کی مقدس سبی ان پر آ کر کے کہتے ہیں میرے آقا کے درمیان حضرت آسم کھڑے ہوئے ہیں بس میری آخری بات سن لیجئے گا میں آپ کے دل تک اپنا دل پہنچا رہا ہوں اگر آپ نے میری اس گفتگو کو اپنے سکھ تخفیہ دل پر کندہ کر لیا تو مجھے بھولے بھول جائیں لیکن میں جب پیغام تیرا دینے دے کر کے جا رہا ہوں اس کو آپ یاد رکھیں گے حضرت آسم سے میرے آقا کہتے ہیں آسم ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے کلمہ کا پڑھا ہے تو آسم کہنے لگے تھے میرے مصطفیٰ میرے ماں باپ تمہارے قدموں پہ قربان ہو جائیں تمہارے غلام آسم نے مکہ میں کلمہ پڑھا تھا تو حضرت آسم سے میرے آقا کہتے ہیں اب تو تم مدینہ میں آگئے ہو ہجرت کر کے آگئے ہو مہاجر ہو گئے ہو تمہیں اس وقت مہاجر ہو لیکن آئے آسم ذرا یہ تو بتاؤ اپنے دور جہالت کا کوئی ایسا قصہ بتاؤ جو بہت زیادہ اٹھ پٹا ہو جو بہت زیادہ الگ ہو جو بہت زیادہ اچھ ہوتا ہو جب اتنا کہا تھا میرے آقا نے تو آسم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تمہیں کیا بتاؤں جب تک کہ میں نے تمہارا گلمہ نہیں پڑھا تھا جب تک کہ میں تمہاری غلامی بھی نہیں آیا تھا جب تک کہ میں نے تمہاری محبت کو اپنے گلے میں تابیس کی طرح نہیں پہنا تھا جب تک کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا دل نہیں لٹایا تھا تب تک کہ آسم نے بڑے بڑے گناہ کرے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر اتنی بست نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنا کوئی قصہ بیان کر سکوں تو حضرت آسم سے میرے آقا کہتے ہیں آسم بتاؤ تو صحیح میں تم سے سننا چاہ رہا ہوں یہاں پر فرمان دینے والا فرمان جاری کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ غلام کا آقا تھا آقا حضرت آسم سے جب اتنا کہا تھا میرے اور تیرے پیغمبر میں تو حضرت آسم کہنے لگے تھے یا رسول اللہ اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو میں نے جب تک کہ تمہارا کلمہ نہیں پڑھاتا تو پہلی مرتبے جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور جب میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو مکہ کے لوگوں کا ریتی رباج تھا کہ لوگ جیسے گی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ ترگور کر دیا کرتا تھا اس کا باپ اپنے ہاتھ سے اس کا گلہ دبا کر کے مارا کرتا تھا آپ کو معلوم ہے بیٹا اپنے باپ سے ماں سے کتنا پیار کرتا ہے اور بیٹی کتنا پیار کرتی ہے یہ میرا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی نظر ہر وقت اپنے باپ کے مال پر رہتی ہے اور بیٹی جو ہوا کرتی ہے وہ باپ کے مال پر نظر نہیں رکھتی ہے بلکہ اس کے خیالات پر نظر رکھا کرتی ہے اگر اس کا باپ دوپیر کی گرمی میں اگر کام کر کے آتا ہے تو بیٹا نہیں پوچھتا ہے بابا تمہیں پانی پینا ہے کہ نہیں پینا ہے بلکہ بیٹی کہتی ہے بابا ارے تم گرمی کی حالت میں کام کر کے آئے ہو میں تمہیں ایک گلاس پانی لاکر کے دے دوں یہ بیٹی کی شان ہے اسلام کے مقدش یہ دا دو اگر باب کے سر میں درد ہوتا ہے تو بیٹا نہیں کہتا ہے بابا تمہارے سر میں تیل لگا کے مالش کر دوں بلکہ بیٹی کہتی ہے بابا اگر تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے تو تمہارے سر کی مالش بھی کر سکتی ہوں اہمر بابا اگر تمہارے پیروں میں درد ہو رہا ہے تو تمہارے پیر بھی دوا سکتی ہوں یہ بیٹی کا پیار ہوتا ہے اپنے باپ سے اپنی ماں سے اور بیٹا تو ہر وقت اپنے باپ کی زمین اور چائزات کھے تو کھلیان مکان اور دکان پہ نظر رکھا کرتا ہے یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے سنتا چلے جائیے گا میلے لکھ کے نوجوان ہو حضرت عاصم مرے آقا سے کہتے ہیں مرے آقا جب میری پہلی بیٹی کی بلادت ہوئی تھی مجھے پتا لگا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میری بی 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 میری بیگم نے جس بیٹ روم کے اندر جس روم کے اندر جنم دیا تھا ابھی اس کی پیدا ہونے والی تکلیفیں ختم نہیں ہوئی تھی جو ڈلیبری کیس ہوتا ہے ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کو جنم دینے میں ابھی وہ ماں اس طرد سے باہر نہیں آئی تھی کہ میں نے جیسے ہی سنا کہ میرے گھر میں بیٹی کا جنم ہوا گئے میں نے جا کر کہ ننی سی بچی کا اپنے ہاتھ سے گلہ پکڑ لیا گئے اور اپنے ہاتھ سے اس گلے کو دبائیا گئے ننی سی بچی ہے چیچی کرتی رہ جاتی ہے لیکن میں نے اس کی چیخوں کا بلکل بھی خیال نہیں کیا میرا دل بلکل نہیں مانا اس لیے کہ میرے اوپر شیطان غالب تھا میں نے اپنے ہاتھ سے پہلی بیٹی کو مار دیا ہے یہاں تک کہ مریاں کا میں نے اپنے ہاتھوں سے جب پانچ بیٹیوں کو مار دیا تھا میرے پریشان ہو گیا تھا تو میں نے اپنی بیغم سے کہا تھا میری بیغم چھٹی مرتبے چھٹی بار جب پریگننٹ تھی جب میری بیغم کے اندر جب میری چھٹی نشانی اس کی اس کے شکم کے اندر اس کے پیٹ کے اندر پہنچی تھی میں تجارت کرنے کے لیے دوسری جگہ جانا چاہ رہا تھا تو میں نے ایک نصیحت اپنی بی بی کو کہی تھی ایک پیغام میں نے اپنی بی بی کو دیا تھا ایک تنبیح کر کے میں اپنے گھر سے جانا چاہ رہا تھا اے میری بیغم تو میں پتا کہ میں نے اپنی پانچ بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے اب تم پھر سے چھٹی مرتبے امید سے ہو میں تو کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں اگر میں آنے میں تاخیر ہو جائے اور زیادہ لمبہ زمانہ اگر میری آنے میں گزر جائے تو اے میری بیغم جو تمہارے بیٹ سے چنم لینے بالا بچہ ہو اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے ہی مار دینا اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے بچا کر کے رکھ لینا یہ کہہ کر کے آسم چلے گئے ہیں تجارت کرنے کے لیے لیکن اب وہ وقت قریب آجاتا ہے اب وہ ٹائمز قریب آجاتا ہے اب وہ گھنٹہ قریب آجاتا ہے اب وہ منٹ پو سیکنڈ پو لمحہ اب وہ سال پو گھڑی قریب آجاتی ہے کہ ان کا ٹلیبری میٹر سامنے آنے والا تھا آسم کی بی بی نے پھر بچے کو جنم دیا ہے اب بھی چھتی مرتبے میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے ارے وہ تو باپ تھا باپ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو پانچ بیٹیوں کو مارا تھا اس ماں کے اندر تو ایسا دل تھائی نگی جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتی تھی اپنے شوہر کے اس نے بتائے ہوئے فرمان پر عمل نہیں کیوا تا پیغام پر عمل نہیں کیا تھا بلکہ اپنی بچی کو پالنے لگی تھی لیکن جب بچی تین سے چار مہینے کی ہو جاتی ہے مسکرانے لگتی ہے ہسنے لگتی ہے تو آسم کی بی بی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اگر میرا شوہر آسم آگیا تو میری بچی کو مار دے گا میں نے تو نہیں مارا ہے لیکن اس کے ذہن میں ایک پلان آ جاتا ہے ایک پلاننگ منا لیتی ہے اپنی پلوز بالی عورت کو اپنے گھر پہ بلا کے کہتی ہے میری پلوز کی بہن سن لو میرا شوہر آسم تجارت کر کے کام کر کے گھر آنے والا ہے اگر اس کو پتا چلے گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مار دے گا میری بہن سنو میں تمہیں یہ بیٹی امانت کے طور پر دے رہی ہوں پہ بھیج دینا جب میرا شوہر پوچھے گا تو میں اسے اپنی بیٹی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی بتا دوں گی المختصر یہ اختصار کے طور پر آخری بات کر رہا ہوں حضرت آسم بھی گھرا جا کے ہیں اور وہ بیٹی کبھی کبھی کھیلنے آتی تھی تو آسم کہتے تھے اے میری بی بی بتاؤ تو سہی تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تھا چھٹی مرتبے بیٹا تھا کہ بیٹی تھی تو کہنے لگی تھی وہ بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اس کو مار دیا یہ جھوٹ بولتی ہے اپنے شوہر سے لیکن مارا نہیں تھا حضرت آسم نے کہا با میری بیگم تم نے اچھا کیا میری سنت کو زندہ کیا کہ مکہ کے ریتی رباد پر عمل کر رہی ہو لیکن وہ ماں تھی وہ کیسے مار چکتی تھی اپنی بیٹی کو اس نے مارا نہیں تھا سنتے چلے جائیے گا اوڑی ہانی کے اندر رہنے بالو جب بیٹی آیا کرتی تھی تو وہ حضرت آسم کی نظر پڑتی تھی تو کبھی کبھی آسم کہتے تھے میری بیگم یہ جو ڈڑکی ہے نہ پڑو اس کی یہ دیکھنے میں لگتی ہے چلنے میں اس کی چال میری طرح ہے یہ اس کا چہرہ مجھ سے مشابہت کرتا ہے اس کا چہرہ میری تصویر کی شبی لگتا وہ نظر آتا ہے تو بیگم کے دل میں خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اب محبت یہاں تک آگے بڑھ جاتی ہے آسم کے دل میں کہ وہ مکہ کے پادار میں جاتے تھے تو اس لڑکی کے لیے کھیلنے کے لیے کھلونے بھی لایا کرتے تھے ارے ممتہ اور آگے بڑھ جاتی ہے محبت اور آگے پہنچ جاتی ہے پاک یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آسم جب جب کھانا کھاتے تھے تو اس بیٹی کو اپنے پاس میں بٹا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے ان کی محبت اور آگے بڑھ جاتی ہے تو رات کو آسم اب اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر سر رکھ کے سلانے بھی لگے تھے اب ایک دن اپنی بیغم سے کہنے لگے تھے میری بیغم اگر یہ بیٹی میری ہوتی تو میں اسے اپنے گھر پر رکھ لیتا اس لیے کہ جب یہ میرے سینے پر سر رکھ کے سوتی ہے تو بڑا سکول ملتا ہے جب یہ میرے سینے پر سر رکھ کے سوتی ہے تو مجھے بڑا لطف ملتا ہے جب ایک باپ نے اتنا کہا تھا بیٹی کے لیے اپنی پی بی سے تو بی بی کہنے لگی تھی اے پربردگاری عالم نے شاید اس کے دل میں بچی کی ممتہ کو ڈال دیا ہے اب یہ مارے گا تو نہیں نہ جب جذبات میں آ کر کہ بی بی کہتی ہے آسم میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا جو میں نے کہا تھا میں نے چھٹی بچی کو مار دیا ہے یہ بچی کسی اور کی نہیں بلکہ تمہاری ہی محبت کی نشانی ہے یہ بچی کوئی اور نہیں ہے بلکہ تمہاری ہی بیٹی ہے جب اتنا سناتا آسم نے تو کہنے لگے تے بیغم اگر میری ہے تو ٹھیک ہے لیکن مکہ کے لوگوں کو پتا چلنا نہیں چاہیے بلکہ مکہ کے لوگ مجھے بڑا زلیل اور رسوہ کریں گے سماعت کے سامنے مجھے گردن چھکانا پڑ جائے گی اب آہستہ آہستہ وہ بات گھر میں نہیں رہتی ہے بلکہ باہر نکل جاتی ہے مکہ بالوں کو پتا چل جاتا ہے اب مکہ کی کمیٹی آسم کو روک کر کے کہتی ہے بڑا نالائک انسان ہے تو اے بڑا نکمہ انسان ہے تو اپنے اباؤ اجداد کا جو طریقہ ایک کار تھا اس کو تُو نے ٹھوکر لگا دیا ہے اس کو پیروں سے رون دیا ہے ارے تُو اپنے گھر پہ بیٹی پال رہا ہے اب حضن پال رہا ہے جب اتنا سناتا حضرت آسم نے تو ان کا شیطان جاگ جاتا ہے اور جاتے ہیں دول لگا کے اپنے گھر کے قریب میں تو ان کی بیٹی ان کی بی بی جو تھی اپنی بچی کے سر کو کنگی کر رہی تھی اس کی ظلفوں کو اس کے بالوں کو سبال رہی تھی جا کر کے آسم نے اپنی بیٹی کے بالوں کو پکڑا تھا اور گھسیٹ تھی ہوئی لے جا رہے تھے اب ایک ماں کی گھوٹ سے جب اس کے ہاتھ سے بچی گئی تھی تو ماں کے اوپر پھجنی کوندنے لگی تھی سلام کے مقدد شہدادوں آپ کے گھر کے اندر بھی بیٹیاں ہیں اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی بیٹی کو بال پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے جائے تو پھر آپ کس طریقے سے صبر کرو گے ماں نے دور لگا کہ آسم کے پیروں کو پکڑا تھا اور ماں بھی تلا بھی کر رہی تھی پیر پکڑ کے کہہ رہی تھی آسم اگر تم میری جان لینا چاہو تو لے لو لیکن میری بچی کو میری جان کے بدلے میں بخش دو لیکن اس کے اوپر تو ہاں اس کے اوپر تو عبلیس غالب آ چکا تھا شیطان غالب آ چکا تھا شیطانیت جاک چکی تھی ابھی آسم نے مصطفیٰ کا کلمہ نگی پڑھا تھا کہ مکہ کے درو دیبار اس بات کو دیکھ کر کے رو رہے تھے آنسو بغا رہے تھے لیکن آسم کو اپنی بچی پر رحم نہیں آیا اپنی بیگم اپنی بی بی پر رحم نہیں آیا بچی کو گسیتے ہوئے آسم مکہ کے وہ مکہ کے میدان میں لے جا رہی ہے پیچھے پیچھے دھوڑتی ہوئی ماں جا رہی ہے لیکن آسم کسی کی آباز کو نہیں سنتے گا مکہ کے میدان کے اندر لے جا کر ایک گہرا سا گھڑا کھوتے گئے اور مکٹی کو جب ہٹا رہے گئے میرے آقا کے سامنے یہ پورا کس حضرت آسم سنا رہے گئے تو آسم کہتے گا میرے آقا جب آسم نے پانچ بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفر کیا تھا زندہ درگور کیا تھا تو کوئی آباز میرے کانوں میں نہیں آئی تھی لیکن جب چھٹی بچی کو مکہ کے میدان میں چھٹیل میدان میں میں بچھروں کے درمیان بال پکڑ کے اپنی بیٹی کو کھچڑ رہا تھا تو آباز آتی تھی ہاتھ پہ گئے بھی سے آسم خبردار اب بچیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا آقا وہ آباز تو آ رہی تھی لیکن آباز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا تو میرے آقا ان کی آنکھوں سے آنسو پہنے لگے تھے میرے آقا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی اور بتانے لگے تھے آسم اس وقت تو آباز اس طرح یہ آ رہی تھی کہ تبھارا محمد زمین پہ آ چکا تھا اور میرے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا مکہ کے لوگوں کو بتا دیا تھا اے مکہ والو اب بھائی نے زمین پہ اپنا محمد اپنا محبوب پھیج دیا ہے اب مکہ کے اندر کوئی بھی بیٹی زندہ دفن نہیں کی جائے گی تبھی تو کسی نے کہا تھا بل بلے چاہ چاہانے لگی ہیں کتنیاں مسکرانے لگی ہیں آمد مصطفیٰ ہو رہی ہیں بیٹیاں مسکرانے لگی ہیں وہ نے میدان کے اندر ایک گڑھا کھوڑا اور بیٹی نے کہا تھا بابا تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو کیا میں نے تم سے کوئی چیز مانگ لی ہے کیا میں نے تم سے کوئی اتنا بڑا ہی نام مانگا ہے جو تم مجھے اس میں دوانے کے لیے لائے ہو بابا تمہارے بدن کے جو کپڑے ہیں نا اس پر مٹی جا رہی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بابا اگر تم کہو تو تمہاری بیٹی اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹا دے گی یہ بیٹی ہے کہ اس کا باپ مار رہا ہے لیکن اپنے باپ کے کپڑوں پر داگ لگنے کا تگنے کی ذکر ہو رہی ہے اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت عاصم نے اپنی بیٹی کو بہی پر زندہ درگور کر دیا ہے یہ حضرت عاصم تھے جب مصطفیٰ آگئے تو مصطفیٰ نے بتا دیا اب کسی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا جائے تھا تب ہی تو کسی نے کہا تا بلبلے چہ چہانے لگی ہیں تطلیاں جگ مگانے لگی ہیں آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے بیٹیاں مسکرانے لگی ہیں میرے نبی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کو وہ جوان کر دے اور وقت پر اس کا نکاح کر دے تو کل میدان محشر میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنے کہ یہ دونوں انگلیاں قریب ہوتی ہیں اتنا بڑا انام میرے آقا نے ہمیں دیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی سان ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اپنے پیغمبر کو بھولے بیٹے ہیں